بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں جنگی اسکندریہ میں رومی ایک قلعے میں بند تھے اور مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا تھا ایک روز رومی میدان میں نکلے اور سیپا سلار حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ چند سوار لے کر ان کے مقاول ہوئے اور گمسان کی لڑائی ہوئے مسلمان رومیو کو دباتے ہوئے برابر قلعے کی طرف چلے گئے اور رومیو کے امرا قلعے کے اندر داخل ہو گئے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ ہر لڑائی میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے اس موقع پر بھی وہ سب سے آگے تھے رومیو نے مسلمانوں کو دروازے میں دیکھا تو سخت گھبرا گئے اور چاروں اطراف سے سپاہیوں کے گروہ کے گروہ دروازے پر اپنے ہمراہیوں کی پشت پر آگئے اور پھر فوراں دروازہ بند کر دیا اسی اسنا میں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بن مخلد اور اپنے غلام دردان کے ساتھ قلعے کے اندر رہ گئے رومی انہیں گرفتار کر کے اپنے افسر کے پاس لے گئے رومی افسر نے ان قیدیوں کو معمولی سپاہی سمجھا کیونکہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کوئی جرنیلی وردی نہیں پہنی ہوئی تھی بلکہ ان کا لباس بلکل اپنے ہمراہی اور غلام کے لباس کی طرح سادہ تھا اس لئے رومی افسر نے بڑی حقارت سے انہیں مخاطب کر کے کہا تم بھوکے ننگے عربوں نے ان ممالک میں فتنہ برپا کر رکھا ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہم یہاں فتنہ پھیلانے نہیں آئے بلکہ ہم ان اقوام کو پستی سے نکال کر ترقی اور خوشحالی کے بام پر پہنچانے آئے ہیں ہم اسلام کی برکتیں ساتھ لائے ہیں جو ہم ہر ایک قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر تم اس لازوال دولت سے محروم رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنی حفاظت میں لے کر اس ملک کو دار الامان بنا دیں گے رومی افسر یہ دلیرانہ جواب سن کر اپنے ماں تہتوں کو رومی زبان میں کہنے لگا یہ شخص عربی لشکر کا سردار معلوم ہوتا ہے بہتر ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں تاکہ مسلمانوں پر ہماری دہشت بیٹھ جائے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا غلام درداند رومی زبان سمجھتا تھا اس نے اپنے آقا کو خطرے میں دیکھا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کے مو پر زور سے تماشا مارا اور کہا بے عدب غستاخ کس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اہل عرب کی طرف سے ایسے کلمات افسرو اور حاکموں کے سامنے کہو چھپ رہو یہ تمہارا کام نہیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور مسلمہ بن مخلط نے کہا بے شک ہمیں ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں اور اگر آپ اپنے چند آلہ افسر اہل عرب کی افسروں کے پاس بھیجیں تو ممکن ہے کہ وہ سب مل کر ایسی شرائط باہم تیہ کر لیں جن پر ہم ہیں اور آپ میں صلح ہو جائے کیونکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے عرب سردار جنگ کی نسبت صلح کو زیادہ پسند کرتے ہیں اب رومی افسر سمجھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کوئی بڑے آدمی نہیں عام سے سپاہی ہیں ورنہ انہیں تماشا کیوں پڑتا وہ اہل عرب کی شدت محاصرہ سے تنگ آ چکا تھا اس بات سے وہ بہت خوش ہوا اور کہا اچھا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں تم جا کر اپنے افسروں سے کہو کہ وہ صلح کرنا چاہیں تو ہم بالکل تیار ہیں مسلمہ بن مخلط نے رومی افسر کا شکریہ عدا کیا اور وہ انہیں قلعے کے باہر چھوڑ آئے ادھر اسلامی لشکر میں حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور مسلمہ کی گرفتاری کے باعث بڑی پریشانی تھی مگر جو ہی انہوں نے اپنے سردار کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیئے رومیوں کے کانوں میں یہ خوشی کی آواز پڑی تو وہ بہت پریشان ہوئے غلام نے آقا کو تماشا مارا تھا اس کی حکمت اب انہیں سمجھ آئی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں